کسی نے سچ بھی کہا ہے کہ جہیز ماننے والوں کو سکا صدقہ خیرات بھی ماننی چاہیے ارے غریبوں کا فقیروں کا اور بیکاریوں کا انبنتا ہے گھر میں نہیں دالے اور امہ چنی چنے بھنانے ایک ایسی خبر دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پوری قوم کو شرم سے پانی پانی کر دیگی پہلے آپ ہنڈ لائن سن لیجئے جو آج کل میڈیا پر چند رہی ہے کہ بلند شہر کی ایک شادی میں دولن نیا کو جہیز میں چاہیے تھی کریٹا کار دولن والوں نے دی سویفٹ کار دولن نے کیا شادی سے انکار پھر کیا تھا دولن والوں نے دولے والے اور برات کو بنا لیا بندک اور کہا اب نکاح تو نہیں ہوگا لیکن نکاح کا اصول آ جائے گا خرچ حساب لگایا تو شادی میں خرچ ہوئے تھے سترہ لاکھ پچیس ہزار آم دا اسپورٹ اسی منڈب میں دولے والوں کو دینا پڑے بارہ لاکھ اور کچھ ہزار اور کار سونا چاندی رکھنا پڑا گر بھی تب کہیں جا کے دولے والوں کو کیا گیا دیا یہ ایڈ لائن دو تین دن سے میڈیا پر چند رہی ہے مال و ذر کے اسیر لگتے ہو خدا کی قسم بے زمین لگتے ہو مانتے ہو جہے شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو اب آپ کو اس انسیڈنٹ کی اس واقعی کی تفسیر بتاتے ہیں لیکن وہ بھی شارٹ کٹ میں یہ واقعہ بلند شہر کے اور انگاباد کے بھگوانہ گاؤں کا ہے گاؤں کا نا بھی دردر ہو سکتا ہے اٹھرہ دسمبر کو غازی آباد کے پھوش پھوش سے وہاں براد پہنچی نکاح کے لیے خازی صاحب کو بھی بھلا لیا گیا اور وہاں پر لڑکے والوں نے یا لڑکی والوں نے جائز کی لیسٹ پڑھنی شروع کر دی اس لیسٹ میں سویفٹ گاڑی کا نام تھا سویفٹ گاڑی کا نام سنتے ہی دھولے نے انگابہ شروع کر دیا لڑکے والوں نے براد والوں نے انگابہ شروع کر دیا کہ ہمیں تو کریٹا کار چاہیے سویفٹ نہیں چاہیے اگر ہمیں کریٹا کار نہیں دی گئی اور اب ہی نہیں دی گئی تو ہم نکاحی نہیں کریں گے یعنی شادی سے انکار کر دیا سوچھئے کیا جہالت ہے مجھے تو بہت غصہ آتا ہے یہاں سے اس بات سے جھوڑا شروع ہوا کافی بحث و مباعثہ ہوا پھر بڑے بزرگ سمجھوتا کرانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن بات نہیں بنی پھر آخیر میں بات یہ تیو ہوئی کہ نہ کریٹا کار دی جائے گی نہ دلن دی جائے گی یعنی نکاحی کینسن نکاحی نہیں ہوگا لیکن ایک شرط ہے کہ شادی کا پورا خرچ دینا ہوگا اور اب بھی دینا ہوگا وردہ جیل کی اوہ کھانی بڑھے گی سارا خرچ جوڑ کر سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے نکلا اب سوچئے اتنا پیسہ جوڑنے میں لڑکے والوں کے پسینے چھوٹ گئے دن کے تین بجے سے یہ شروع ہوا لیکن رات کے بارہ بجے تک دولے والے اور ان کے پورے خاندان نے مل کر صرف بارہ لاکھ روپے جمع کر اور دیکھئے دنے والوں سے وہ پندرہ بیس لاکھ روپے کی کریتا کار مانگ رہے تھے سوچئے دن کے باپ کو کتنا یعنی کتنی محنت لگی ہوگی کہاں کہاں سے اس نے قرض علیہ ہوگا اور اتنا جہیز جوڑا ہوگا سویفٹ گار بھی کب کی نہیں ہے یعنی آٹھ دس بارہ لاکھ بھی اس کی قیمت دیں وہ اور سارا جہیز جمع کرنے میں ایک ننکی کے باپ کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی کتنا خون پسینہ بہانہ پڑا ہوگا کتنے سالوں کی محنت لگی ہوگی اور یہ پوری بارات کو اور پورے خاندان کو بارہ لاکھ جوڑنے میں رات کے بارہ بچ گئے پھر رات کے بارہ بجے جب بارہ لاکھ روپے دیئے گئے اور پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے بچے تو جس کار میں دولہ آیا تھا اور ان کی خواتین ان کی عورتیں آئی تھے ان کی گلے میں زیور جو بڑے شان سے پہلن کر وہ شادی میں آئے تھے وہ گروی رکھنے پڑے جب سم ہو گیا ماملہ جیسے آپ ویڈیو میں بھی دے سکتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور جب یہ سارا سمجھوتا ہوا بارہ لاکھ کیس دیئے گئے اور سوا پانچ لاکھ روپے کا گروی رکھا گیا تب کہیں جا کے دولے اور بارات کو چھوڑا گیا نویہا کیا گیا کسی بات کو لے کہ شادی نہ ہوئی اور نکہ نہیں دیا انہوں نے لیکن ساری باتوں کو گرادری نے بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کیا بہت محبت اور پیار کے ساتھ میں اور سارے خرچے لگا کر شادی کے سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے کا پھل بنا جو لڑکے والوں نے بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے ابھی دیتی ہیں اور ایک سیلٹوز گاڑی اور سونے کی چیزیں اپنی ہاں گرگی رکھتی ہیں صرف اس لیے کہ کل یہ پونے پانچ لاکھ روپے ان کے دے کر اور اپنا سامان واپس لے جائیں گے اپنی امانت واپس لے جائیں گے وہ سامان بھائی صاحب کے پاس رکھا ہے بھائی صاحب اسے آپ پیسے دے کر اور اپنا سامان لے رہے ہیں دونوں پر شراجی ہیں ان کے پاس سامان رکھنے کے لیے جب بارہ لاکھ روپے کیش دیے گئے اور سوا پانچ لاکھ روپے کی چیزیں گروی رکھی گئی تب جاکہ یہ معاملہ سلٹا اور پولیس کا پلین نہیں کی گئی اور بارہ تو رہا کیا گیا اور یہ بارہ اور یہ لالچی دولا بنا دولن کے آندے وہ گھن لوٹا اور ماباب کو سترہ لاکھ بچیز ہزار کا چونہ لگا دیا یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینا ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ سریع دیں گے لگنا بھی چاہیے کیا ماباپ نے ہی یہ لیسٹ نہیں بنا رہی ہوگی کیا ان کے سامنے یہ بات نہیں آ رہی ہوگی تو اگر ان کو اتنا پیشوں کا چونہ لگا ہے تو اچھا ہی ہوا میرے حساب سے اور یہ صاحب کہہ رہے دینا کہ ہم نے یہ برادری کا معاملہ تھا ارے برادری اس وقت تک کہا تھی جب جہیز کی لیسٹ بنائی جا رہی تھی کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جہیز شریعت کے اعتبار سے بھی گناہ ہے اور قانونی اعتبار سے بھی کتنا بڑا جرم ہے پھر بھی برادری نے مل کر یہ سب لیسٹ بنا دی اور اس کا انناؤسمنٹ ہو رہا تھا ساری دنیا مل کر سارا قانون مل کر ہمارے تو داتوں تلے پسینا نکل دیا بولتے بلتے ہیں کہ جائیز کو بند کر یہ پورے سماج کیلئے ناسور ہے کتنی لڑکیاں ہماری خودکشیاں کر رہی ہیں اور زنا میں ملوث ہو رہی ہیں اتنا خرچ کو بڑا دیا نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جس سے زنا آسان ہو گیا اور برادری کی بات کرتے ہیں اور پورے سماج میں اس خاندان کی جو عزت کا فاجی پالا ہوا ہے وہ تو الگی بات پوری قوم جو شرمندہ ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کیا ہماری قوم کا مسئلہ ہے یہ ریپورٹ یہ خبر ہر میڈیا چینل پر چل رہی ہے میں نے صرف آج تک زیسلام پر للن ٹاپ پر اور دو تین یوٹیوبر کے اس پر میں نے دیکھا اور پتہ نہیں کہا کہا اور سوشل میڈیا وارس اپ پر تو یہ خوب وائرل ہو رہی ہے یہ ویڈیو حد ہوتی ہے جہالت کی ارے اللہ کے بندوں بند کرو کیا اللہ کو مو بتاؤں گی اور ٹھیک میں ملی بھی چیزوں کا کروں گی کیا کی شان سے گھوموں گی خبر یہ لے کہ پاسی کے گاؤ سے لڑکا بھلا کر اسی منڈب پہ اس لڑکی کا نکاح کرا دیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے جہائز مانگنے والوں کے لیے یہ کٹورہ یہ کشکل توفہ ہے یہ نہیں لیجئے ہاتھ میں اور اپنی شرافت کا یہ لبادہ اتار دیجئے اسے تھامیجئے اگر آپ ضرورت مت ہے اور آپ کی قوائی سے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں یا دلے کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں یا پھر وہ کماتا نہیں ہے یا اس کی کمائی پوری نہیں ہوتی ہے تو زکاة اور صدقہ اور خیرات ملی جئے جہائز کیوں مانگتے پھرتے ہو کسی غریب کی بیٹی سے جہائز مانگنے سے اچھا ہے کہ کسی امیر سے بھیگ مانگی ہو میں بیٹیوں کے باپ سے یہ کہنا چاہتا ہو کہ اپنے بیٹیوں کے نکاح کرائے وہ ات کا سودا نہ کرے اپنی بیٹیوں کو بھکاریوں اور لاشیوں کے ہاتھ میں مت دیجئے یاد رکھیے بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر کم سے کم پوجھ ڈالا جائے اتنی مصیبتیں چل رہی ہیں اتنے اللہ کی عذاب چل رہے ہیں اتنی مسلمانوں پر وہ مصیبتیں آ رہی ہیں ہماری دعائیں خبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر کی یہ برائیاں اور پنج رہی ہیں اور پنپ رہی ہیں حد ہوتی ہے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تیرے آمان سے ہیں تیرا پریشنہ ہونا ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل آسا ہونا پوری دنیا پر حکومت ہوتے نہیں اے مسلم جو تُو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا اللہ کے لئے وعدہ کرے کہ اپنے شادیوں کے اندر جہے جیسے لانت کو ختم کریں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت خود سیکھنے کو ملا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن شادی طرف کی اندر کیلئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرتاحی پرفیومز کے سارے اطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ سو ایمیلٹی یہ بوٹل ہے اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم تو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود تعریف کرتے ہیں اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں عبادت بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسکرنگ پر آ رہے ہیں نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویبسائٹ www.miftahiparfumes.com پر بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ڈسکرپشن میں سارے نمبرہ اور ہماری ویبسائٹ کے لنک بھی موجود ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک ملتبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے